اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں تو الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کیسے ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آلو چیز پراتھے کی ریسپی یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں چکن پراتھا نہیں کھاتے آلو چیز پراتھا کھائیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے چلیں اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو آلو لے لیے ہیں پانچ ادھر چلکہ اتار کے بوائل کر لیے ہیں اور یہ مسالہ ہے کٹیوے مرچے زیرہ گرم مسالہ لال مرچ بناوہ کٹاوہ مسالہ کالا نمک نمک اور میں نے اس میں دھنیا لیا ہے سابود دھنیا اور یہاں پہ ایک ادھر پیاز لے لیا ہے دھنیا لیا ہے اور تین ادھر ہری مرچے لے لیے ہیں آلو کو سمیش کریں گے سمیشر کی مدد سے تو آلو اچھے سے سمیش ہو رہے ہیں سارے آلو میں سمیش کر کے آپ لوگوں سے ملتی ہوں اور اس میں پھر سارے مسالے ایٹ کروں گی اور میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ میں پراتھا کے سنح سے اپنا بناوں گی تو یہ بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے ضرور اپنے گھر میں آلو چیز پراتھے کی ریسپی ٹرائے کریں یہ دیفنیٹی سب کو ہی پسند آنے والی ریسپی ہے اب یہ دیکھیں کہ میں نے بالکل آلو کو باریک کر دیا ہے کیونکہ موٹا آلو ہوگا تو پراتھا پھٹ جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے سارا جو مہری مرچے ہرہ دھنیا اور پیاز تھی اس کو میں نے چوپ کر دیا ہے بالکل باریک چوپ کر رہا ہے اور میں اب اس کو آلو میں مکس کر رہی ہوں اور اب میں اس میں سارے مسالے اٹ کروں گی اس کو ٹی وی مرچے لال مرچ زیرہ اس میں میں کوٹوہ مسالہ دھنیا اور مسالہ کالا نمک اور نمک میں اس کو سب کو مکس کر لوں گے مکسچر کو اور اب دیکھیں میں نے خوش کی لی ہے ایک دبے میں آٹا ہے یہ لال آٹے کے میں پراتھے بنا رہی ہوں گھی لیں گے تو اب بناتے ہیں پراتھے سب سے پہلے تو میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیا ہے آلو کا پراتھے کے لیے آپ لوگ کو دو روٹیاں بیلنی پڑیں گی ایک روٹیاں بیل کر اس کے اوپر آلو کو پھیلا لیں اچھے سے اور پھر اس میں میں رکھوں گی ایک چیز کا سلائس اس کے اوپر ہی یہ دیکھیں میں نے اچھے سے بالکل آلو کو پھیلا لیا ہے کنارے تک تاکہ جو ہے آخری بائٹ تک آپ کے موہ میں آلو کا مکسچر آئے اور یہ دیکھیں میں نے چیز سلائس رکھا ہے یہ چیز سلائس ہے جب آپ اس کو توے پر ڈالیں گے پراتھے کو تو یہ خود میلٹ ہو گیا پورے پراتھے کے اندر پھیل جائے گا یہ دیکھیں میں نے پر سے جو دو روٹیاں بیلن تھی یہ ایک روٹی میں نے اس کے اوپر رکھ کر اس کے کونوں سے جائن کر رہے ہیں اور اب میں بنا رہے ہوں اس کا پراتھا اور یہ میرا پراتھا ریڈی ہے یہ بہت ہی لذیز پراتھا بنتا ہے آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور پرائے کریں اور اگر آپ لوگ کو یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر دیں ہم بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں تو پلیز آپ لوگ اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر دیا کریں تو یہاں دیکھیں کہ یہ میں نے سرف کیا ہے پیاز اور رائتے کے ساتھ اور اس میں لسن کی چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر دیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ